اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ ہمارے پاس یہاں ڈنکی پم کی موٹر ہے اور یہاں سے بہت ہی تیزی کے ساتھ یہاں گرین نٹ کے پاس سے پانی گر رہی ہے دوستو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم موٹر کو آن کرتے ہیں تو ہمارا موٹر پانی نہیں کھنچتا ہے پھر ہم اس ٹینکی میں پانی ڈالتے ہیں تو پھر یہ پانی اٹھا لیتی ہے اور پھر دوسری دن جو ہے دوبارہ سے جب ہم موٹر کو آن کرتے ہیں تو ہمارا موٹر جو ہے وہ پریشر نہیں بنا رہی ہوتی ہے پھر دوبارہ سے ہمیں یہ پانی ڈالنا پڑتا ہے یہ ٹینکی کو کھول کے یا پھر اس پائپ کے ذریعے جب تک ٹینکی میں پانی نہیں ہم ڈالتے ہیں ہماری موٹر جو ہے وہ پانی نہیں اٹھاتی ہے تو اس کا مہن وجہ یہ ہوتا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گلینڈوری سے پانی بہت تیز گر رہی ہے دوستو یہ بہت ہی عام سا پالٹ ہے زیادہ گھروں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹینکی پم کے یہ بیچ والے حصے سے یعنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شارفٹ چل رہی ہے اس شارفٹ سے پانی گرتی ہے دوستو اس کا حل بہت زیادہ مشکل نہیں ہے بلکل آسان سا حل ہے اگر ہم اس گلینڈوری کو کھول گے اس کے اندر اچھے والا گلینڈوری ڈال دیں گے تو ہمارا یہ پانی گرنے کا پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گا تو اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گلینڈوری ڈالنے کے بعد بھی پانی گر رہی ہوتی ہے تو بعض وقت اس کا سیل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گلینڈوری ڈالنے کا بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ اس طریقہ پر صحیح پروپر طریقے سے گلینڈوری ڈالیں گے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارے چینل لزا الیٹرونیس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو قائل لے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی لازمیں پریس کر دیں کہ ایسی اچھے چھے ویڈیو آپ کو ریگولرلی ملتی رہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ہم سب سے پہلے بات کریں گے گلینڈوری کے بارے میں گلینڈوری کئی طرح کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک یہ موم والا گلینڈوری کے نام سے یہ مشہور ہے تو یہ گلینڈوری اتنی خاص رہی ہے اسی میں ایک اور بلیٹ کلر کی بھی گلینڈوری عام طور پر مارکٹ میں ملتی ہے تو یہ دونوں عام سے گلینڈوری ہے یہ دس روپے میں عام طور پر مل جاتے ہیں اور جو بہتر گلینڈوری ہے وہ یہ ہے میں جو زیادہ تر موٹروں میں استعمال کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس میں کچھ مسالہ دیا گیا ہے کچھ اس میں ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو پانی کو روکنے میں مدد دیتی ہیں اور یہ جلدی خراب نہیں ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی اسی کا حصہ ہے یہ جو پورا رول ہے یہ بہت مہنگی ملتی ہے یہ تقریباً 800 روپے کی پوری رول ملتی ہے تو اس میں جو ہے اتنا سا حصہ ہم 10 روپے میں بیچتے ہیں اور یہ گلینڈوری جو ہے یہ پیکٹ ہے یہ پیکٹ 20 روپے کی بکتی ہے تو اب ہم اس گلینڈوری کو کھولیں گے یہ گلینڈ نٹ جو ہے وہ پتل کا بنا ہوتا ہے اور اس میں زیادہ تر جو ہے یہ 18-19 کی چاوی استعمال کی جاتی ہے تو ہم اس میں 19 نمبر چاوی کو لگا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے کہ 19 نمبر چاوی تھوڑی لوس ہو رہی ہے تو ہم اس میں 18 نمبر استعمال کریں گے دوستوں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے پمپ ایسے ہوتے ہیں جن کے گلینڈوری نہیں کھلتے ہیں تو یہ بھی گھر والوں کی گلتی ہوتی ہے یہ گلینڈ جو ہے دو تین مہینے کے بعد یا چار مہینے کے بعد استعمال کرنی چاہئے اکثر لوگ سالوں سال اس گلینڈ کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جام ہو جاتی ہے اور پھر یہ نہیں کھلتی ہے پھر اسے توڑ کے نکالنا پڑتا ہے اور وہ کام ہر بندہ نہیں کر سکتا ہے وہ کام میگنے کی کر سکتا ہے اچھا یہ گلینڈ کھلنے کے بعد اس کے اندر کی جو ڈوری ہے ہمیں وہ نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے اکثر لوگ اس کے پرانے ڈوری میں ہی اوپر سے ڈوری ڈال دیتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوتی ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو خراب ہو گئے اس ڈوری کو آپ نکال لیں اور نئے ڈوری اس کے اندر ڈالیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈوری بہت پرانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ اس سے میں ڈالا گیا ہے اکثر لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ پوری گلینڈوری کو جیسا کہ یہ آپ گلینڈوری دیکھ رہے ہیں تو اس گلینڈوری کو ایک دم سے ہم پورا اس میں ڈالنے کی خوش کریں گے تو یہ نہیں جائے گی ہمیں کٹ پس میں اسے ڈالنا پڑتا ہے ایک راؤنڈ دو راؤنڈ دینے کے بعد نٹ کو بند کر کے اچھی کرا سا نٹ کو پریس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہمیں اس میں پھر جتنا بکایا رہے اس حساب سے ڈالنا پڑتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ پوری گلینڈوری اس میں ڈالیں گے اتنے اس میں گنجائش نہ ہو تو آپ آدھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اچھی طرح سے پریس کرتے رہنا ہے اور اسے نٹ کے ذریعے دبا دبا گا پھر ڈالنا ہوتا ہے جی دوستوں جیسا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تین طرح کے گلینڈوری ہم نے تین کٹ پس گلینڈوری ہم نے نکالے ہیں مزید اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اور کچھ نکل رہا یا نہیں بعض لوگ اس میں شاپر وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ایک گھٹا سیل ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو نکھاتا ہوں جی دوستوں یہ دیکھیں یہ پورا سیٹ جو ہے وہ یہاں پہ لگاوا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ حصہ دیکھ رہے یہ تو یہ حصہ پورا یہ سیٹ اس طرح سے لگاوا ہوتا ہے اور یہ حصہ باہر کی طرف نکلا ہوا باہر کی حصہ اندر کی طرف ہوتا ہے یہاں پہ اندر کے سیٹ ہے یہ واٹر سیل لگی ہوئی ہوتا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نام واٹر سیل ہے اور یہ Pearson یہ ہیں merci گھٹکہ سیل ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ گھٹکہ سیل ہے بعض دفعہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ یہ سیل جو ہے یہ نکل جاتی ہے پھٹ جاتی ہے یا پھر یہ سیل جو ہے یہ خراب ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی آپ جتنا بھی گلینڈوری ڈال لیں گے تو آپ کا پانی نہیں رکے گا آپ کو یہ بیچ والی راڈ یعنی بوکی کی طرف سے ہم اس راڈ کو باہر کی طرف نکالیں گے اور اس سیل کو جو ہے اس سیل کو اندر ڈالنے کے بعد اوپر سے گلینڈوری دیں گے تو اس طورت میں ہمارا موٹر جو ہے ہمارا ڈنکی پمپ راپر طریقے سے کام کرے گا اور پانی نہیں گرائے گا تو ابھی فیلحال ہم صرف گلینڈوری کے اوپر بات کر رہے ہیں میں پوری ڈیٹیل آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ پوری طرح سے اس کام کو سمجھ جائے کہ کس طرح سے اس کی ورکنگ ہے دوستوں وارٹر پمپ ڈنکی پمپ کی ریپیرنگ پر میں نے ایک مکمل سریز بنایا ہے جس میں میں نے پوری مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کے پورے کام کے ترہیکار دیکھا ہے اگر آپ نے انہیں نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا تو ہم اس نٹ کو کھول کے اور صرف گلینڈوری ڈالیں گے جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے یہ پرانے والے گلینڈوری کو نکال دیا ہے اب ہم اس نئے گلینڈوری کا استعمال کریں گے اور اسے اس کے اندر ایڈجیسٹ کریں گے اس میں سے ہم ایک اندازے سے اپنا دو پھیلے کا پیس لیں گے تھوڑا سا حصہ کاٹیں گے اور اس کے بعد اسے لگانے کے بعد گلینڈوری کو بند کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے کتنی گنجائش ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں دو پھیلے ہم نے ڈال دیا ہے اب اس نٹ کو ہم صحیح طرح سا ٹائٹ کر کے جو ڈوری ہم نے ڈالا ہے اس کو اندر کی طرف پریس کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے گنجائش ہوگی تو ایک دو پھیلے اور بھی ہم ڈالیں گے اس میں ایک دم سے اس میں ہم پورا گلینڈوری نہیں بھر سکتے ہیں کیونکہ یہ نٹ بار بار باہر کی طرف آ جا رہا ہے تو اسے اس طرف سے دبائے جا رہا ہے جیسا کہ دوستو یہاں پہ اس نٹ کو ہم نے کافی حد تک ٹائٹ کر دیا ہے اور اس میں اب ہم دوبارہ سے اس گلینڈ نٹ کو کھول گیا ہے اور اس میں پھر ایک پھیلہ اور گلینڈوری دیں گے کیونکہ ابھی بھی پانی نکلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے تو ہم اسے دوبارہ سے کھول لیتے ہیں ہمیں نٹ کو پریس کریں گے یہ جو آپ چابی دیکھ رہے ہیں اس چابی سے اس نٹ کو دبائے جا رہا ہے اور دوسری چابی سے ٹائٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ گلینڈ نٹ کافی پرانی ہو گئی ہے اور اس کی چونیاں کچھ خراب ہوئی پڑی ہیں جس کے وجہ سے یہ پروپر ٹائٹ نہیں ہو رہا ہے جی دوستو جیسا کہ ہم نے اس میں گلینڈوری پروپر طریقے سے ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے چلا کے چیک کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گلینڈ نٹ ہے یہاں پہ اندر گھٹکہ سیل ڈالا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اندر گھٹکہ سیل ہے اور اوپر سے ہم نے گلینڈوری ڈال کے اور اس نٹ کو اس طرح سے ٹائٹ کیا ہے اس طرح سے اس کا ورکنگ ہوتا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پانے گرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ہو سکتا ہے کسی بھائی کے دل پر خیال آ رہا ہو کہ اس وقت موٹر میں پانی موجود نہیں ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس پانی چل رہی ہے اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ پیپ سے پانی گر بھی لائی ہے اور یہ پیپ یہاں سے آ رہی ہے یہ دیکھیں تو ہمارا پانی بھی پراپر طریقہ سے چل رہا ہے اور یہاں سے گلنڈوری سے پانی بھی نہیں گل رہی ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل رضاہ الیکٹرونس کو سبسکرائب نہیں کہا تو پینڈلی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں کہ ایسی اچھ اچھی ویڈیو آپ کو ریگولرلی ملتی رہے تو دوستو امنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ